الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمدن الامین وعلیٰ علیہ و صحابہ الطاہرین الیوم الدین اما بعد فإننا أصدق الحدیث کتاب الله وخیر الحدی هدیم محمد صلی اللہ علیہ و سلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعا تنزلالة وكل دلالة في النار فوضللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وستعینوا بالصور والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَلْخَاشِعِينَ محترم بزرگو دوستو عزیز نوجوانوں اور محترم خواتین نماز اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اہلِ ایمان کو مختلف قسم کے کاموں کے لئے پابند کر دی نماز اسے کہتے ہیں کہ جس کی ادائیگی اور جس کا فریدہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں خود اس پر عمل کیا اور اپنے امتیوں کو اس کی ادائیگی کے سیسلے میں متوجہ کیا جیسا کہ قرآن میں رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے اور بار بار اس کی طرف انسانوں کو مسلمانوں کو اہلِ ایمان کو یہ بتایا ہے کہ نماز کی حیثیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے نماز و عبادت ہے کہ حق و باطل کی کشمکش معروف اور منکر کے اندر مبتلا ہونے والے لوگوں کے تعلق سے یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اگر تمہیں منکر سے لڑنا ہے اور باطل کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے مٹانا ہے تمہارے اندر کچھ خوبیاں اور کچھ خصوصیات پیدا ہونی چاہیے ان خوبیوں اور خصوصیات کے بغیر باطل کا اضالہ کرنا حق کے اوپر جمنا شیطان سے مقابلہ کرنا اور دشمنان دین و اسلام سے نبردازمہ ہونا یہ مشکل ہو جائے گا تمہارے لئے اس لئے تمہیں چاہیے کہ نماز کی طرف خصوصی تبجھو کرو نماز کے تعلق سے جیسا کہ احدیث میں نبی محترم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صاحبہ نے اسے نقل کیا کہ نماز کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پابندی کے ساتھ مسجد میں آتے جاتے دیکھو اور نماز کا عادی ہونے کے حیثیت سے تم مشاہدہ کرو تو اس کے بارے میں تمہیں یہ اتمنہ رکھنا چاہیے اور تمہارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے یہ صاحبہ ایمان ہے یہ اللہ کا بندہ ہے جس شخص نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اس عبادت کی طرف توجہ نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان کے بعد جو اطاعت کا مرحلہ آیا تو اطاعت سے اس نے انکار کر دیا ابھی آپ نے پہلی آزان میں اور ابھی خطبی کے آزان ہوئی ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے حی علی الصلاح مسلمانوں آؤ نماز کے لئے اور حی علی الفلاح یہ نماز اس عامل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے کے نتیجے میں تم کو کامیابی ملے گی پاکیزہ جملہ ہے یقینی طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے اور زمانہ گواہ ہے کہ جب لوگوں نے اس آواز پر لبے کہا اور حیالِ صلاح کی صدا کے اوپر متوجہ ہو گئے اور سنجیدہ انداز سے عملی طور پر اطاعت کرنے کے لئے کمر کس لیا تو صحیح بات یہ ہے کہ فلاح اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا فرمائی چاہے وہ مدینہ کا معاملہ ہو خلفائر عاشدین کا دور ہو یا بات کے زمانے میں حیالِ صلاح حیالِ فلاح یہ محض وہ جملہ نہیں ہے جس کو سن کر کے ندرانداز کا بھی آجا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے کسی کے کان میں یہ آواز پہنچی حیالِ صلاح اس نے کہا لبیک ہمارے ہیں نماز کے لئے ہم کو بلائے گئے ہمارے ہیں نماز کے لئے اور اپنے دکان سے اپنے مکان سے اپنے کاروبار سے اپنے دفتر سے اپنے مصرفیات سے الگ تھلگ ہو کر کے اور جب لبیک کہہ دیا ہے تو اس کو ادا کرنے کے لئے چل پڑے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اطاعت کا مفہوم ہے بلائے آگئے آواز دی اس آواز کو سن کر کے انسنی نہیں کی حضرات گرامی نماز کے تعلق سے یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام انسانوں کو اس کی طرح متوجہ کیا جاتا ہے وہ مرد ہوں عورت ہوں بوڑے ہوں جوان ہوں شہری یا دیہاتی ہوں پڑے لکھی آن پڑھ ہوں یہاں تک کی نماز متوجہ کرتی ہے ایسے لوگوں کو بھی کہ جو علیم ہیں بیمار ہیں ان کو بھی مجبور ہیں ان کو بھی کسی پریشانی میں ان کو بھی اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ میدان جنگ میں اگر کوئی لشکر ہے مسلمانوں کی لشکر میدان جنگ میں ہے فوج ہے سامنے سامنے کھڑے ہیں اس وقت بھی تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نماز سے رخصت نہیں دی گئی کہ نماز چھوڑ دیں اس لئے کہ معاملہ جنگ کا ہے جہاد کا ہے سامنے کفر ہے اور کافر ہیں اور اہل ایمان ان کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہیں اس کو سلط خوف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اس کی صراحت کی ہم اور آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو یقینی طور پر ہمارے اور آپ کے علم میں بات آتی ہے اور لائی جائے گی کہ جنگ کے میدان میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے دو گروہ میں مجاہدین اور لشکر اسلام کے سپاہی دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے نماز پڑھ کر کے آئے میدان میں نمازی کے حالت میں چل رہے ہیں نمازی کے حالت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ پھر آ کر کے نماز پڑھیں گے بقیہ نماز جا کر کیا دا کریں گے نماز اس حقیقت کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں نماز کی حیثیت اور حقیقت کا معاملہ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اگر کوئی شخص چل پھر نہیں سکتا ہے بیماری کی بنا پر مجبوری کی بنا پر تو وہ دو آدمیوں کے سہارے سے یا کسی اپنے گھر کے آدمی کے سہارے سے مسجد کی طرف وہ رخ کرتا تھا اور مسجد میں آ کر کہ نماز پڑھتا تھا وہاں تصوری نہیں تھا کہ نماز چھوڑی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورقو مار راکعین اس سے فقہانے محدثین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نماز باجمات پڑھنا یہ واجب اور فرد ہے یہ ضروری ہے حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو نابینا تھے ظاہر ہے کہ آج کا مدینہ روشنی یا اس طریقے سڑکوں کی یہ جو آسانیاں ہیں آج سے چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال یہ قیفیت نہیں تھی تنگ گلیاں تھیں کچھی گلیاں تھیں اندھیرہ تھا انہوں نے اپنے محسین آزم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نابینا ہوں کوئی میرا سہارا دینے والا نہیں ہے آپ مجھے اجازت دیں تو کم سے کمرات کے وقت میں نماز گھر پہ ادا کر لیا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا تم تمہیں ازان کی آواز پہنچتی ہے یا رسول اللہ پہنچتی ہے پھر تو تمہیں یہی نماز آ کر کے ادا کرنی ہوگی مجد نبوی میں تم کو نماز ادا کرنی ہوگی حضرات یہ رمیس حدیث کو سامنے رکھیں نبی اکرم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حکم اپنے پیش نظر رکھیں اور اس کے بعد پھر غور فرمائیں کہ نماز کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا ترزے مل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز چھوڑنے والوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں آپ نے جو وعید فرمائی ہے وہ الگ ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور گھری میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد کے علاوہ نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے نماز کا ثواب ایک گناہ اور وہی نماز اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ عدا کر رہے ہوں ستائیس گناہ اس کا ثواب مل جاتا ہے دنیا میں کون آدمی ایسا ہوگا کہ ستائیس کو چھوڑ کر ایک پر اقتفا کر لے اس کا مطلب ہے کہ اپنے نبی کے اس ارشاد پر اور نبی کے فرمان پر اس کو اتمنان نہیں ہے اگر اتمنان ہوتا اگر اسے اتمنان ہوتا تو کبھی بھی وہ اکیلے نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور گھر میں نماز آدھا کرنے کے لئے وہ آمادہ نہیں ہوتا کہ ہم اب چھبیس جو چھبیس ثواب ہیں اس کو میکم ضائع کروں رہی یہ بات کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز کے قائل نہیں ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اتنے مقامات پر تذکرہ فرمائے ہیں مختلف وہ سلوب اور انداز اختیار کرتے ہوئے اختیار فرمایا ہے خدا پاک کی تمام باتوں کو اگدم نظر انداز کر دینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو اگدم نظر انداز کر دینا یہ کون سا ایمان ہوگا اور یہ کون سی اللہ سے محبت ہوگی اور رسول کے اطاعت کا یہ کون سا انداز ہوگا اللہ اور اس کی رسول کی بات کو نہ مانا جائے اور پھر بھی اللہ رسول کے اطاعت کا اعلان کیا جائے یہ ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ جس کی توجیح کرنا کسی کے لئے ممکن نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا ہم اور آپ اپنے خدا کے سامنے سرہ پانے کے لئے جزا لینے کے لئے وہاں جب موجود ہوں گے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا پابندی کے ساتھ نماز ادا کی کتنی نمازیں چھوڑی اور کتنی نمازیں پڑھیں یہ حساب دینا ہوگا اگر اس میں قدم جم گئے اور بات بن گئی اور جواب کے سیسنے میں اتمنان ہو گیا تو گویا کی کشتی پار لگ گئی اور اگر کہیں نماز کے سیسنے میں کوہتاہیوں کا غفلتوں کا سستیوں کا ریجسٹر کھل گیا تو یقینی طور پر یہ پریشانی کے بات ہوگی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کی علامت کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے چلتے ہیں تو قسمہ ساتھے ہوئے چلتے ہیں مارے باندھے چلتے ہیں خوشدلی کے ساتھ موقع ملا ہے نہیں معلوم کہ اس نماز کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کا مجھے موقع ملے گا کی نہیں ملے گا انہی اوقات میں تو آدمی کی روح اس کے جسم سے جدہ ہوتی ہے یہ آخری نماز ہماری ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہو اگر یہ سوچ کر کے آدمی یہ انداز اختیار کرے تو اقیناً اس کے قلب و ذہن میں ایک حیجان برپا ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينُهُمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ جو تباہی ہے بھربادی ہے ایسے نمازیوں کے لئے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ ہمارے تمہ بیشتر احباب کو یہ صورت یاد ہوگی اور اس کو اپنے نماز میں پڑھتے بھی ہوں گے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ نمازیوں کے لئے تباہی ہو بربادی ہو غور فرمائیے بات کیا کہی جا رہی ہے کیوں بربادی ہے جو نماز کے سیسنے میں کوتاہی برتتے ہیں اس آیتِ کریمہ کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں بالخصوص اصرک نماز کے لئے آپ نے فرمایا کہ بیٹھے ہیں مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہاں تک کی سورج پیلا پڑ گیا یعنی اس کی تمازت اس کی تیزی کم ہو گئی گٹ گئی اور اب اٹھے تو جلی سے پہنچے وضو کیا جیسے کیسے اور چار ٹکر مارے اور نماز ہو گئی اس کو کہتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينُمَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو نمازوں میں کوتاہی برتے ہیں غفلت و سستی کا ارتکاب کرتے ہیں نفاق کی علامت بتائی گئی کہ وہ شخص منافق ہے کہ جو نماز کے سیسنے میں چاک چوبند نہ ہو مستعید اور مخلص نہ ہو اور وہ آدمی جو دکھاوے کے لئے نماز پڑھتا ہو یعنی اس لوگوں کو دکھاوے کے لئے نماز پڑھتا ہو قام و کسالہ چلتا ہے تو بہت ہی عجیب دلچسپی کے ساتھ نہیں حدیث کے کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالخصوص عشاء اور فجر میں منافقین کے نماز کے سیسلے میں جو کوتاہیوں ہوتی تھی اس کی وجہ یہ بھی تھی نہ لائٹ نہ وہاں روشنی کون دیکھے گا کس کو پتا چلے گا کہ کون آیا اور کون نہیں آیا اندھیرے میں ہم نہیں ہیں پہنچیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی حضرات میں نماز کے تعلق سے آپ سے عرض کروں گا حدیث کے روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اشارت فرمایا کہ جب دنیا سے لوگ رخصت ہوتے ہیں ان کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے یا جہاں کہیں بھی ان کو آخری رسم ادا کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتہ ان کے پاس آتا ہے مربک اٹھو اور جواب دو تمہارا رب کون ہے کس کو رب بنا کر کہ تم نے زندگی گداری ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والا شخص ربی اللہ کہتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بعد میں پوچھے گا میری اثر کی نماز دیر ہو رہی مجھے نماز پڑھنے دو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ قبر کی تنہائی قبر کی وحشت قبر کے اندر جو کچھ قیفیت ہوتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہے احساس صرف اتنا ہے کہ میری نماز دیر ہو رہی ہے مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو میں نے میں اگر یہ عرض کروں کہ ہمارے ایک ساتھی اللہ ان کو جنن نصیب فرمائے فالس کا شدید اٹیک ہوا ہل نہیں سکتے تھے وہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے وہ بول نہیں سکتے تھے وہ لیکن نماز کے تعلق سے ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ بھی مسات جذبہ تھا علمائے کرام نے ان کو بعض نماز کے تعلق سے ان کی جو ایک میں اگر لبز استعمال کروں اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول ان کو نماز کی سنک تھی اور اس پر علمائے کرام کی ڈانٹ میں نے خود سنی ہے جب ان کو ڈانٹا جا رہا تھا لیکن جب فالس کا ان کے اوپر اٹیک ہوا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ نہ کسی کو پہچان سکتے تھے نہ کسی کو دیکھ سکتے تھے نہ کسی سے بات کر سکتے تھے نہ کروٹ لے سکتے تھے ازان کی آواز ان کے کان میں نہیں پہنچتی تھے اس کے باوجود وہ بے چین اور مستلی ہو جاتے تھے بے چین ہو جاتے تھے اور جب ان کے گھر کے لوگ لے کر کے ان کو چار پائی پر بیٹھ جاتے تھے کہ آپ نماز ادا کر لیں کبھی دکھن ترم مو کر کے اور کبھی اتر طرف کر دیتے تھے کہ نماز اسی حالت میں پڑھنے وہ کہتے تھے نہیں سر گھما دیتے تھے نہیں پھر انگلی سے اشارہ کرتے تھے کہ جاؤ اس سے پوچھ کر میں وہیں انہیں کے گھر میں رہتا تھا اور میری طرف اشارہ کر کے کہتے تھے جاؤ اس کمرے میں پوچھ کر کے یعنی ان کا اشارہ ہوتا تھا یوں کر کے حضرات جب صحت کے عالم میں اس اللہ کے نیک بندے نے نماز سے محبت کی تو یقیناً رب کریم نے ہمیں اور آپ کو سوچنے کا موقع عطا فرمایا کہ جب تندرست ہیں تو نماز سے محبت کی بیماری کے حالت میں بھی بھی ان کے اوپر نماز کی قیفیت تاری رہی ہے ٹھیک اسی طریقے سے جاگتے میں جب نماز کی فکر کی جائے گی تو جو بڑی نیند ہے جس کو موت کہتے ہیں اس کے بعد بھی نماز یاد رہے گی جاگتے میں جن چیزوں کا تصور قلب ذہن پر ہوتا ہے یقینی طور پر وہ آدمی خواب میں انہی چیزوں کو دیکھتا ہے اور قلب و ذہن پر وہ قیفیت تاری ہوتی ہے حضرات اگرامی نماز کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کے اندر وغیرہ وغیرہ جو نودہ صفات ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے سب اس سے پہلے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نماز میں خوش ہوئی اختیار کرتے ہیں خوش ہوئی کہتے کس کو ہیں میں آپ سے گزارش کروں خوش ہوئی سے کہتے ہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے خدا سے ملنے جا رہا ہوں جو اس کانات کا پیدا کرنے والا ہے آدمی جو کسی بڑے سے ملنے کے لئے جاتا ہے تیاری کرتا ہے ذہن تیار کرتا ہے کپڑے لیتے تیار کرتا ہے مختلف قسم کی تیاریوں کے ساتھ ہو جاتا ہے ہلالٹپ اڑھا اور کسی بڑے کے پاس نہیں پہنچتا ہے بلکہ تیاری کر کے جاتا ہے ایک صحابی اللہ ان سے ہزاروں بار راضی ہو ان کا مکان مسجد نبوی سے دور تھا ان سے بعض دوستوں نے یہ مشورہ دیا صحابہ ان کے جو زمانے کے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ تم نماز کا احتمام کرتے ہو اور سب ہی لوگ احتمام کرتے ہیں تم اپنا گھر مسجد نبوی کے قریب کر لو انہوں نے کہا نہیں میں قریب نہیں بلکہ مسجد نبوی سے دور رہنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا یہ اس میں کیا حکمت ہے انہوں نے کہا حکمت یہ ہے کہ میں جب اپنے گھر سے چلوں گا اور مسجد نبوی سے دور میرا مکان ہوگا تو جتنے قدم پڑھیں گے وہ سب نیکیوں کے زمرے میں لکھے جائیں گے یقین اس کو کہتے ہیں یقین اس کو کہتے ہیں خوشو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا قلب و ذہن رب کی محبت سے آباد ہو جائے جس وقت وہ سجدے میں پہنچے اور سجدہ اللہ اکبر کر کے اور سجدے میں جائے تو یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے میں سجدے میں ہوں اور میرے اوپر کرم فرما رہا ہے سجدہ کے حالت میں مومن اپنے خدا سے انتہائی قریب ہوتا ہے انتہائی قریب ہوتا ہے موسیٰ تو گئے تھے تور پہ ان سے ملنے ہم روز مسلح پہ ملا کرتے ہیں میرے محترم مزرگو اور دوستو آدمی کپڑے لتے کے تعلق سے بھی زیبائش اختیار کرے اس لیے کہ میں بڑے کے پاس جا رہا ہوں بڑے کے دربار میں جا رہا ہوں میں ایسے بیسے انداز نہ جاؤں بلکہ وہ انداز ہو جو اس کے آداب ہیں اس انداز سے جاؤں نماز کے حالت میں نماز کے تعلق سے نماز اولے وقت میں ادا کی جائے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے نماز مسجد میں ادا کی جائے نماز کے تعلق سے یہ بات ہو کہ نماز ہم کو کچھ دے گی اور نماز سے ہم کچھ لیں گے نماز ہمیں کچھ دے گی اور نماز سے ہم کچھ لیں گے نماز ہم کو دے گی اللہ کا تخورد دے گی اللہ سے تعلق کی نسبت دے گی چنانچہ نماز کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اپنے اپنی نماز کے بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے آئندہ نماز پڑھنے کا موقع ملہا ہے یا نہیں اگر مل لہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہماری قبول ہو گئی اور اگر نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کا دوبارہ موقع نہیں مل لہا ہے اور آٹھ دن کے بعد موقع مل لہا ہے دو دن کے بعد موقع مل لہا ہے ایک وقت کے بعد نماز پڑھنے کا موقع مل لہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے اس نماز کو وہ مقام نہیں عطا فرمایا جس کے ہم نے توقع اور تمنہ کی تھی حضرات اقرامی نماز کے تعلق سے تین باتیں اپنے اپنے طور پر ہمیں اور آپ کو اس کا تجزیہ اور اندادہ لگانا چاہیے کہ ہماری نماز کی قیفیت کیا ہے نمبر ایک یہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے محبت کے اندر اضافہ ہو جائے اللہ سے تعلق کے اندر استحکام کی قیفیت پیدا ہو جائے کبھی آپ نے رکو کیا کبھی آپ نے سجدہ کیا کبھی آپ نے قیام کیا کبھی آپ نے قرآن کی تلاوت کی کبھی آپ نے اللہ کی عظمت کا جھک کر کے اعلان کیا اور کبھی اپنے پیشانے کو زمین پر رکھ کر کے سبحان ربی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اتنا تعریف کرنے کے باوجود اور پھر بھی ہماری نماز ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو آواز دے رہی ہو دنیا کی کوئی طاقت آواز دے رہی ہو قرابدار ہو رشدار ہو کوئی بھی ہو ہم بولنے کے لئے تیار نہیں اس کے جواب دینے کے لئے تیار نہیں نماز پڑھنے ہیں یعنی صرف ہم خدا سے اس وقت بات کر سکتے ہیں کسی اور سے بات نہیں کر سکتے ہیں جب اتنا تعلق ہے اور دن میں پانچ دفعے چوبیس گھنڈے میں پانچ دفعے یہ اپنے اوپر قیفیت تاری ہے پھر بھی یہ کہہ یہ صفت ہمارے اندر نہ پیدا ہو کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے ہماری دوستی نہیں ہوگی اور خدا کے علاوہ کسی اور کی اعتاعت ہم نہیں کریں گے نمبر ایک تعلق معلہ کے اندر استحکام اللہ سے محبت دن بر دن بڑھتی جائے نمبر ایک نمبر دو برائیوں سے استنا برائیوں سے پرہیز کی طاقت اپنے اندر پیدا ہو معاشرتی برائی ہو معاشی برائی ہو گھریلو برائی ہو سیاسی برائی ہو سب سے آدمی دستکش ہوتا چلا جائے اور اپنے دامن کو بچاتا چلا جائے کہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو میں مو کیا دکھاؤں گا ابھی جا کر کے ابھی زہر میں ہم نے کہا غیری المغزوب علیہم اللہ ہم سب نے کہا دھیرے سے زور سے کہا اللہ تعالیٰ یہی میری بھی دعا ہے یہی میری بھی تمنہ ہے کہ اس دعا کو قبول فرما لیجئے کہ ہمیں گمراہوں میں اور میں مغزوب میں نہ شمار فرما کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو اپنی روش کو چھوڑ کر کے نہیں مسجد میں جو کچھ حیث ہو ہے باقی مسجد سے نکلنے کے بعد تو پھر ہم تو آزاد ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہاں جھوٹ بولا ہے یا وہاں ماں جھوٹ بولا ہے کہیں نے کہیں پانی مر رہا ہے برائیوں سے بچنا نماز کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت کے سمراد کو اور اس کی خصوصیات کو حاصل کرنے کے مترادیف ہے نمبر تین ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم مختلف قسم کے عمروں سے مختلف قسم کے خاندانوں سے مختلف قسم کے حیثیات سے کوئی اعلیٰ تعلیمی آفتہ ہیں کوئی معمولی درجہ کا آدمی ہے کوئی مالدار ترین آدمی ہے کوئی غریب آدمی ہے کسی کے جسم سے پسینی کی بو آ رہی ہے کیا کوئی شخص اس مسجد سے یا کسی مسجد سے اسے کہے گا کہ نکل جاؤ اس لئے کہ تمہارے پسینے کی بو آ رہی ہے تمہارے موہ سے بیڑی کی بدبو آ رہی ہے تم نکل جاؤ تمہارے موہ سے مولی اور لسن اور پیاس کی بو آ رہی ہے نہیں بلکہ ایک ہی سب میں سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں مالدار اور غریب کا معاملہ نہیں ہوتا ہے اگر یہاں سے نکلنے کے بعد اس تربیت گاہ سے نکلنے کے بعد ہمارے یہاں برادری اور قوائل کی بنیاد پر فرق اور امتیاس کی قیفیت نہیں ہوتی ہے چھوٹ چھات کی بیماری نہیں ہوتی ذات پات کے اندر مبتلا ہم نہیں ہوتے ہیں تو گویا کہ نماز میں ہم کو کچھ دیا ہے یہاں ہم مساویہ انداز اختیار کریں اور مجی سے نکلنے کے بعد پھر غیر مساویہ انداز اختیار کرنے داہرے کے نماز گویا کہ ہمیں جو کچھ دینا شایدی تھی اس سے ہم ہمارا ہاتھ خالی رہ گیا اس لئے حضرات اگرامی ان امور کی طرف اگر ہم اور آپ توجہ کریں گے تو یقین رب کی رحمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ کہا ہے کہ نماز اور صبر سے تم مدد چاہو وَسْتَعِلُوا بِصَبْرِ وَصَلَا نماز سے مدد چاہو آج دنیا میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے والوں کو نمازیوں کو ایک عجیب قدم کے ابتلاع اور آزمائش سے گزرنا پڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو نمازنے کے بجائے مسئیبت میں ڈالنے کے بجائے کسی پریشانی میں ڈالنے کے بجائے ان کے اندر وہ حوصلہ اور امنگ اور اعتماد پیدا کرنے کے بجائے ان کے اندر وہ کچھ قیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جو نہیں پیدا ہونی چاہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا تھا کہ جب تم مدد چاہو گے صبر اور صلاح سے تو یقینا تم کو کامیابی ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید دواء اصلی نہیں ہے اگر دواء اصلی ہوتی یقینا بیماری سے نجات ملتی حضرات گرامی ہمیں اور آپ کو اپنی نمازوں کے تعلق سے سوچنا چاہیں مختلف حیثیتوں سے سوچنا چاہیں مختلف انداز سے سوچنا چاہیں نماز پڑھتے وقت سجدے کی جگہ پر نظر رہے تاکہ معلوم ہو کہ عدب کے ساتھ کھڑے ہیں نظر ملا کر کہ کسے نظر ملائیں گے اللہ سے کسے نظر ملا رہے ہیں نماز کے حالت میں معلوم ہوا کہ سر اوپر اٹھا کر کے جمعائی بھی لی جا رہی ہے نہیں بڑے کے دربار میں ہو یہ سوہد بھی پہ محمول کیا جائے گا ایسا نہیں کرنا چاہیے نہ داہنے دیکھو نہ بائیں دیکھو نہ سر اوپر اٹھا کر کے دیکھو نہ جمعائی لیو نہ اس انداز کی کوئی انگڑائی لو نہ کپڑوں سے کھیلو نہ بالوں سے کھیلو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے بلکہ خوشو اور خضو انکساری اور عاجزی کے ساتھ بڑے کے دربار میں موجود ہو لہذا ان آداب کو تمہیں ملہوظ رکھنا چاہیے ان آداب کو اگر ملہوظ رکھا جائے گا یقینا نماز ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرے گی اور جب ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا تو یقینا یہ زمانہ بھی بدل جائے گا اللہ ہمیں آراب کو توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علام لکم فی القرآن العظیم وَنَفَعَنَ وَيَّاكُمِ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ وَلَكُمْ بَرُّرُ وَفُرْحِيمٌ